اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے تین چار دن سے اس ویڈیو کو نیٹ پر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچی ہے جس کا دفن ہو چکا تھا اور دفن ہونے کے باپ سے لے کر کے تقریباً دو یا تین سال تک وہ اپنے باپ کے خواب میں آتی رہی اور یہ بتاتی رہی کہ مجھے اس جگہ سے نکال کر دوسری جگہ دفن کیجئے جب وہ دو سال تک لگاتار خواب میں آتی رہی بتاتی رہی تو اس بچی کا باپ علماء کے بعد جاتا ہے مشورہ کرتا ہے اور اپنے گاؤں والے کو بتاتا ہے اور پھر اس بچی کے قبر کو کھولتا ہے اور کھولنے کے بعد اس بچی کو دوسری جگہ دفن کرتا ہے تو جب قبر کھولتا ہے تو اس بچی کو کس حالت میں پاتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو کہاں کی ہے اور وہ بچی خواب میں آ کر اپنے باپ کو کیا بتا رہی تھی اور کیوں وہاں سے دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے بتا رہی تھی یہ ویڈیو بہت سارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے تو کیا سبق ہے اور وہ کس لیے خواب میں آ کر بتا رہی تھی کیوں دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے بتا رہی تھی اور یہ ویڈیو کہاں کی ہے اور کب کی ہے ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں استع جوال بینے رجح رجح . . موسیقی 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 کی بھی ہو یا پھر کسی اور بیرونی ملک کی بھی ہو لیکن میرے تحقیق سے یہ پتا چلا کہ یہ ویڈیو ترکی کی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں جانکاری صحیح جانکاری ہو تو آپ ہمیں کمنٹ پر بتا سکتے ہیں اس کے اڑاوہ جو سب سے اہم بات کہ وہ خواب میں آ کر اپنے باپ کو کیا کر رہی تھی اور کس لیے خواب میں آ کر بتا رہی تھی تو وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو خواب میں آ کر اس لیے بتا رہی تھی کہ جس جگہ بچی کی قبر تھی اسی جگہ پر ایک بے نمازی مردہ دفن تھا اور اس کے اوپر اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے عذاب مسلط کر دیئے گئے تھے اور وہ طرح طرح کے عذاب اس پر نازل ہو رہے تھے تو اس کو دیکھ کر کے اس کو بھی تکلیف ہو رہی تھی اس لیے وہ اپنے باپ کو کہہ رہی تھی کہ یہاں سے مجھے نکال کر دوسری درگہ دفن کر دیجئے اور اس کے بعد آپ نے جو ویڈیو میں دیکھا بچی کو ماشاءاللہ ایک نورانی چہرہ اور دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی ابھی اس بچی کو دفن کیا گیا لیکن دو یا تین سال کے بعد اس بچی کے قبروں کو کھولا گیا علماء کی رائے لینے کے بعد تو اس بچی کو ایسا دیکھا کہ شاید ابھی ابھی اس کو دفن کیا گیا ہو تو یہ واقعی میں نیک لوگوں کی صفت ہوتی ہے نیک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ قبر کے اندر نیک لوگوں کے جسم کے اوپر مٹی کا کھانا یہ بلکل حرام کر دیتا ہے یعنی کہ مٹی ان کے جسم کو بھی نہیں کھاتی ہے اور ان کے کفن کو بھی برباد نہیں کرتی ہے تو یہ ویڈیو جو مسلمان نماز نہیں پڑتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم تمام مسلمانوں کو پانچو وقت کی نماز للہی و خلوصیت کے ساتھ ادا کرنے کے توفیق ادا فرمائیں اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ادا فرمائیں مجھے بتانے میں اور سمجھانے میں اگر کسی قسم کی کمی بشی رہ گئی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیں اور باقی اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارا سپورٹ کریں چینل کو بھی ضرور پہنچائیں ہو سکتا ہے